بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی ایک سوال کیا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا زمین پر آخری پھیرا کب تھا لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حلیے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں جتنی دفعہ ذکر آیا ہے ان کے القاب کے بارے میں اور ان کی عمر کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے ان کے جسامت کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ کتنی بڑی جسامت ہے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی مرتبہ ان کی ملاقات ہوئی یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کتنی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلی حالت میں دیکھا اس بارے میں بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا لیکن آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام کا مبیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے اور پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے رہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ خبر نہیں ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے ہجاب میں ایک نورانی تارہ ستر ہزار برس کے بعد چمکتا تھا میں نے اس بہتر ہزار مرتبہ چمکتے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا میرے رب کے عزت کی قسم میں ہی وہ نورانی تارہ ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وصال میں جب بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آسمان پر حضور کے استقبال کی تیاریاں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروگا مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک میرے حبیب کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے اس عزاز میں دوزک کی آگ گجھا دے اور حوران جنت کو حکم دیا کہ تم سب اپنی تزعینوں آراستگی کرو اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تازیم روح مصطفیٰ کے لیے سب سف بسف کھڑے ہو جائیں اور مجھے حکم دیا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر آپ کے تفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے یہ مدارج النبوہ رامی کتاب میں صفہ نمبر 453 پر درج ہے اور جل نمبر دو میں یہ واقعہ موجود ہے اب کچھ سی دن رہ گئے تھے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت تفسائی کے لیے صرف آپ کی خاطر مجھے آپ کی مزاج پرسی کے لیے بھیجا ہے حالانکہ وہ آپ سے زیادہ آپ کا حال جانتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں مغموم و مقروب ہوں دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حال پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا جبرائیل علیہ السلام تیسرے دن پھر آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حال پوچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ اسماعیل نام کا فرشتہ بھی آپ کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے متعلق دریافت فرمانے لگے اور فرمایا کہ وہ کون ہے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرشتہ ایک لاکھ فرشتوں کا سردار ہے اس کے ماتحت جو ایک لاکھ فرشتے ہیں ان میں سے ایک ایک فرشتہ ایک ایک لاکھ فرشتوں کا سردار ہے یعنی اسماعیل ایک ایک لاکھ فرشتوں کے ایک لاکھ سرداروں کا سردار ہے آپ کے مزاج فرسی کے لیے حاضر ہوا ہے جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کیا آج میرے ساتھ ملک الموت بھی آیا ہے اور آپ سے اجازت طلب کرتا ہے جبکہ اس نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت طلب کرے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو وہ حاضر ہو جائے حضور نے فرمایا اسے اجازت ہے اسے آنے دو چنانچہ اجازت پا کر ملک الموت حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کا ہر حکم مانوں جو آپ فرمائیں وہی کروں اگر آپ فرمائیں تو میں روح مبارک قبض کروں مرضی نہ ہو واپس سلا جاؤں حضور نے فرمایا کیا تم ایسا ہی کروگے ملک الموت نے عرض کیا ہاں حضور مجھے یہی حکم ملا ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق کام کروں حضور نے جبرائیل کے طرف دیکھا جبرائیل نے عرض کیا یا سرور کونین اللہ تعالیٰ آپ کے ویسال کو چاہتا ہے حضور نے ملک الموت کو فرمایا تمہیں روح قبض کرنے کی اجازت ہے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور اب جب کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر زمین پر یہ میرا آخری پھیرا ہے اس لیے میرا مقصود تو صرف آپ تھے اس کے بعد ملک الموت آپ کی روح مبارک قبض کرنے کے شرف سے مشرف ہوا یہ مشکات شریف سے واضح طور پر موجود ہے اور مشکات شریف میں یہ مکمل واقعہ موجود ہے اب بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو کتنی بار اصلی حالت میں دیکھا تو جامع ترمزی میں ایک لمبی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سراحت ہے کہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دو بار دیکھا حدیث ملاحظہ فرمائے مصروح کہتے ہیں کہ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا اے باعشہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کسی نے بھی ایک بھی کیا تو وہ اللہ پر بڑی بہتان لگائے گا نمبر ایک جس نے خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراز کی رات میں اللہ کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ کی ذات کے بارے میں بڑی بہتان لگایا کیونکہ اللہ اپنی ذات کے بارے میں کہتا ہے کہ اسے انسانی نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے یعنی اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا اور وہ سبی کو دیکھ لیتا ہے اور اس کی ذات لطیف وہ خبیر ہے کسی انسان کو بھی یہ مقام و درجہ حاصل نہیں ہے کہ اللہ اسے بغیر وحی کے یا بغیر پردے کے براہ راست اس سے بات چیت کرے وہ کہتے ہیں میں ٹیک لگائے ہوئے تھا اور اٹھ بیٹھا میں نے کہا ام المومنین مجھے بولنے کا مواقع دیجی اور میرے بارے میں حکم لگانے میں جلدی نہ کیجئے گا کہ اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا وَلَقَدْرَ آهُ نَزَلْتَهُ اُخْرِی وَلَقَدْرَ آهُ بِالْعُفْقِ الْمُبِينَ تبائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قسم اللہ کی میں وہ پہلی ذات ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا وہ تو جبرائیل تھے ان آیات میں میرے دیکھنے سے مراد جبرائیل کو دیکھنا تھا اللہ کو نہیں ان دو مواقع کے سوا اور کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس میں جبرائیل کو میں نے ان کی اپنی اصلی صورت میں دیکھا ہو جس پر ان کی تخلیق ہوئی میں نے ان کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا ہے ان کی بناوٹ کی بڑائی یعنی بھاری بھرکم جسامت نے آسمان و زمین کے درمیان جگہ کو گھیر رکھا تھا اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں پھر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ وہی موقع ہو جانے کے واقعے کا ذکر کر رہے تھے آپ نے دورانے گفتگو بتایا میں چلا جا رہا تھا کہ ایک لم میں نے آسمان سے آتی ہوئی ایک آواز سنی میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ فرشتہ جو گار حرام میں میرے پاس آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے روب کی وجہ سے مجھ پر دہشت تاری ہو گئی میں لوٹ پڑا گھر آ کر کہا مجھے کمبل میں لپیٹ دو تو لوگوں نے مجھے کمبل اڑا دیا اسی موقع پر آیت یا یحل مدسر سے وررز فہجر تک نازل ہوئی یہ واقعہ صلاح فرض ہونے سے پہلے کا ہے یعنی ان سے آپ کو اندازہ ہوگا ان تمام تر روایتوں سے بھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسامت کیا تھی اور یہ بات تو پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال پر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے وہ آخری مرتبہ ان کی زمین پر آمد تھی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيرُ